موسیقی دیر مہینے کے اندر وقت ایک نیا خانون لانا چاہتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں کی وقت کی جائدادوں کو چھین لیا جائے اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ خواتین ممبر نہیں بنا رہے ہم ان کو ممبر بنائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بی جے پی کے پاس ایک بھی مسلمان امپی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں تو مزاق سے زیادہ بات وہ بتر ہو جاتی ہے دوسری جو میڈیا کی ریپورٹ ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وقت ریمینل کو کمزور کیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ وقت ریمینل میں جو جج بنایا جاتا ہے وہ مطالقہ ریاست کے چیف جسٹس کی اجازت سے ڈسٹک جج کو بنایا جاتا ہے اور دو ایسے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے جن کو وقت کے خانون کے مطالق ان کو باتیں معلوم ہوتی ہیں فیصلہ اور ٹریبینل میں آ جانے کے بعد ہائی کورٹ میں ریویجن پیٹیشن ڈالا جاتا ہے تو بی جے پی کوئیے کہ ریویجن پیٹیشن نہیں بلکہ یہ میڈیا کی ریپورٹ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اپیل ڈالا جائے گا اور پھر اس میں جو میڈیا کی ریپورٹ ہے نہیں معلوم بل دیکھنے کے بعد سچائی معلوم ہوگی مگر میڈیا کی ریپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر کسی وقت جائدات پر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو اس وہاں کی ریاستی حکومت اثر نو اس کا سروے کرائے گی یا معلوم کرائے گی آپ جانتے ہیں کہ وقت کی جائدات وقت اس وقت بنتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی جائدات وقت دیتا ہے اور اپنا منچے وقت کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے متعلی یہ رہیں گے اور اس وقت جائدات سے جو آمدنی ہوگی وہ اس مقصد کے دہنے استعمال ہوگی اس کے بعد سروے کمیشنر سروے کرتا ہے جو حکومت کی طرف سے منتخب ہوتا ہے سروے کمیشنر اپنی ریپورٹ میں جب یہ کہتا ہے کہ جائدات اسد الدین ویسی کی ہے اس کے بعد وہ حکومت سے کہتا ہے کہ گزید جاری کرو جب گزید جاری کی جاتی ہے تو ایک سال کا وقت ملتا ہے مسلمانوں کو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی بہین ملشدار کی جائدات ہوگی ایک سال کے بعد اگر کوئی ابجیکشن نہیں آتا تو فینیلیٹی ہو جاتی ہے مگر غیر مسلم لوگوں کو کمی بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو بی جے پی اے کہنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا مثال کے طور پر حاجی ملنگ درگاہ ممبئی میں ہے حاجی حلی درگاہ ہے کئی مساجد ہیں اگر وہاں پر ڈسپیوٹ ہوگا تو اثریں ہوئی دیکھا جاگا کہ وقف کیسے ہوئی اب جبکہ گزیٹ میں کوئی پراپٹی کا نام آ چکا ہے اور اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو کوٹ کو جانا چاہیے تو نرندر موڑی جو دنیا کے سب سے بہترین جج ہے خانون بھی بہت بڑا جانتے ہیں اور ڈگری نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے وقف ہوا اس کو معنی ایگزیکیوٹف اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جائدہ وقف ہے نہیں ہے تو یہ ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ جتنی جائدادیں ہیں اس کو مسلمانوں کی خبزہ کیا جائے آٹھ لاکھ جائدادیں ہیں جس میں سے نرندر موڑی کو جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں آیا کہ وہ صرف پندرہ جائدادوں کی مثال دیتے ہیں میڈیا کو جو محبت کے خط روانہ کیے گئے سب کے سب بکواس ہیں تو بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ان مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی ہم تمام مسلم مراقین پارلیمان اس کی مخالفت کریں گے اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان اس کو خبول نہیں کرے گا یہ صرف وقف کی جائداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں ترگائیں بھی ہیں خانخواہ بھی ہیں بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا یہ ہمارے لئے این ارسی ہوگا ایک قسم سے کہ جائدادیں اس میں سٹیزنشپ ختم کرنا تھا اس میں ہمارے جائدادوں کو چھین لیا جائے یہ ان کی کوشش ہے اس لئے ہم تمام کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور جو سیاسی پارٹیاں نرندر موڑی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کو مسلمان خبول کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں رہے گا